بسم اللہ الرحمن الرحیم بے انتہا محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون ہے جو حضرت بلال سے باقف نہیں ہے بلال حبشی حبشا ایتھوپیا کے رہنے والے تھے سیاہ فام تھے امیہ بن قلف بڑا سردار تھا مکہ کا اس کے غلام تھے اور آپ جانتے ہیں آج دلیتوں کو کس طریقے ستایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں آج غریبوں کے ساتھ کیا ظلم کی جا رہا ہے آپ جانتے ہیں آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت دنیا کے مٹھی بر انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں اور باقی سارے کے ساری لوگ مزدور ہیں باقی سارے کے سارے لوگ ان کے دس نگر ہیں ڈیپنڈنٹ ہیں ان پر وہ پالیسیاں بناتے ہیں وہ حکومتوں کو رشوتیں دیتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروں روپے دیتے ہیں دولتیں دیتی چلی جاتی ہیں مکہ ایک تجارتی شہر تھا اور وہاں کے لوگ چین تک سے تجارت کرتے تھے یمن سے تجارت کرتے تھے سیریہ اور مصر سے تجارت کرتے تھے رومن ایمپائر روم قسطنطنیہ وہاں تک تجارت کرتے تھے اور وہاں تھے بلال حبشا کے رہنے والے بلال حبشی خوبصورت تھی نہیں تھی ان کے اندر انہوں کا دل خوبصورت تھا ان کا دماغ خوبصورت تھا ان کی اخل خوبصورت تھی اللہ کی رسول کی پکار پر لبے کہہ کر ایمان لے آئے اور پھر چونکہ وہ غلام تھے انہیں ہر طرح ستایا گیا امیہ بن خلف ان کا کھانا پانی بن کر دیتا بھوکا رکھتا ان کو جب بھوک سے بیتاب ہو جاتے آپ کو اور ہم کو بھوک کا تجربہ نہیں ہوتا ہے اب دو وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جاتی تو دو پہر کی چلچلاتی ہوئے دھوپ میں ان کو ڈال دیا جاتا ان کے سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی اور ان کو کھیچا جاتا گنڈوں اور مدماشوں ان لوگ ذریعے ان کو کھیچا جاتا ان کا مالک ان سے کہتا محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور لات اززہ کو پوجھو یہ ہے لات یہ ہے اززہ اس کو پوجھو وہ کہتے کچھ کہنے سکتے تھے بھوک پیاس سے ہوش اڑے جا رہے ہیں اوسان خطا ہو رہے ہیں چلچلاتی بھی دھوپ ہے چٹان سینے پہ دھری ہے چٹان بھی گرم ہو گئی ہے اللہ احد یہ بھی کہنے کی حمد نہیں ہوتی زبان ساتھ نہیں دیتی کہتے احد 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 ایک 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 کیا کہا گیا ہم سے کہو اللہ ایک ہے اکیلا ہے کوئی اس کی علاوہ معبود نہیں ہے کوئی پروردگار نہیں ہے کوئی حاکم نہیں ہے کوئی نہیں اس سے ڈرنا ہے کوئی نہیں جس کے راستے پر چلنا ہے کوئی نہیں جس کا تخوہ اختیار کرنا ہے کوئی نہیں ہے جہاں ہمارا مل جاؤں مابا ہے احد 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھئی بارا اپنے منظر دیکھا ہم اسے گزری بلال گھبراؤ نہیں وہ خدا واحد جس کو تم احد احد کر کے پکار رہے ہو یاد کر رہے ہو وہ جلد ہی تمہیں مسئیبت سے آزاد کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خریبی ساتھی سیدنا ابو بکر صدی عزی اللہ تعالیٰ نو ایک بار وہاں سے گزرے کہا امیہ تجھے صدرابی خدا کا ڈر نہیں ہے کیا مار دے گا اللہ کی اس بندے کو کہا کہ تم ہی لوگوں نے اس کو بگاڑا ہے تم ہی لوگوں نے دلیتوں غریبوں فقیروں اور غلاموں کے اندر یہ حمد اور حوصلہ پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری مرضی کے بغیر کسی دین کو خبول کرتے ہیں یہ بغاوت ہے میں اس بغاوت کو برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا امیہ ایسے کرو نہیں پاسے غلام اس سے زیادہ وہ مضبوط تگڑا ہے تم اس کو لے لو اور اسے مجھے دے دو میں اسے آزاد کر دوں اچھا لے جاؤ اس کو میرے کسی کام کا نہیں حضرت بلال کو آزادی نے سیب ہو گئی سیدن ابوبر صدیخ نے ان کو آزاد کرا دیا ابوبر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد بڑے تھے بزرگ تھے اور اس پرانے زمانے کے پروردہ تھی کہا کہ بیٹا یہ تم کیا کرتے ہو کمزور کمزور خسم کے لوگوں کو لے کے غلاموں کو لے کے آزاد کرتے ہو ایسا کرو مضبوط خسم کے ذرا بہتر خسم کے غلاموں کو لے کے آزاد کرو تاکہ وہ تمہارے ہامے بنے تمہاری پوزیشن یہاں پہ ہو وہ بزرگ سمجھ نہیں سکتے تھے حضرت ابوبر صدیخ نے کہا ابباجان میرا مقصد تو بس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے میں نے کوئی مضبوطی اور قوت حاصل کرنے کے لیے انہیں آزاد نہیں کرایا ہے اور سورة اللائل آیت انیس بیس اکیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی کا اس کے ذمہ کوئی حسان نہیں ہے حضرت ابوبر کی طرف اشارہ ہے اور لوگوں کی طرف بھی یہ اشارہ جا سکتا ہے اور کسی کا اس کے ذمہ کوئی حسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے اسے تو بس اللہ بلند و برتر رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارے تمام کاموں میں ہماری تمام خدمتوں میں حضرت بلال کا حضرت بلال کا کوئی حسان نہیں تھا حضرت ابوبر کی صدیق پر جذبہ اسلامی سے متاثر ہو کر ان کی آزادی کا انہوں نے بندوبست کیا ہے تو فرمایا اللہ نے اسے تو بس اپنے بلند و برتر رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور وہ یقینہ سے اس سے خوش ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے تمام لوگوں سے خوش ہوگا اللہ کی رسولوں سے خوش ہوگا سیدہ نمہم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوگا ابوبر کی صدیق پر خوش ہوگا جنہوں نے اپنی دولت اپنی طاقت اپنی قوت اپنا اقتدار سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راستے میں لگا دیا میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی آج کے اس پرخطر دور میں بھی اور اس پرخطر دور میں انہمال اسری اسرہ مشکلات کے ساتھ آثانیاں بھی ہیں ہمیں مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دامن تھام کر ان سب لوگوں کی حمایت کرنی چاہیے جو گرے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں مجبور ہیں مخور ہیں جن کی آنکھوں پہ پٹیاں باندی گئی ہیں جو حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے ان کو ہمیں ادو الال سبیل ربی کا بالحکمت والموعزت الحسنہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت و دانشمندی کے ساتھ اور اچھی نزدیتوں کے ساتھ اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا عنی الحمد للہ رب العالمین